ہالو فرنڈز بلکم ڈھو مائی یوٹیوب چینل سو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں جو آپ کا آئی ٹی بی پی کا اقزام ہونے والا ہے 26 اور 27 ستمبر کو تو اس بالے ویڈیو میں آئی ٹی بی پی پرچھا کے لیے جی کے جی ایس کے پریویئیس سیر کے کوشنز اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گی تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائکوں سے جرور کریں اور جو بھی مارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر کے نوڈیفیکشن بیل آن کرنا نہ بھولیں خود سے پریاس کیجئے گا ان سوی کوشنز کے آنسر دینے کا دو سے تین سیکنڈ کے بعد میں آنسر کلیر کر دوں گا آج کے اس ویڈیو کی پیڈیو فائل آپ ہمارے ٹیلیگام گروپ سے پرابط کر سکتے ہیں لنک ویڈیو کے ڈریف کوسن میں دیا گیا ہے تو آج کے اس سیسن میں پہلا کوشنز الک نندہ اور بھاگی رتی ندی کا جو سنگم ہے یہ کہاں بنتا ہے آپشن ہے آپ کے رودر پریاغ بی ہے کن پریاغ سی ہے دی پریاغ ڈی ہے نند پریاغ الک نندہ اور بھاگی رتی ندی کا سنگم کہاں بنتا ہے تو دیکھیں الک نندہ اور بھاگی رتی ندی کا جو سنگم ہے نا یہ دیو پریاغ میں بنتا ہے سی اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا دیکھیں اس ٹائپ کے بھی کوشنز پوچھے جاتے ہیں اس کی بھی پریکٹس آپ لوگ کر لیجئے سوچی ایک کو سوچی دو کے ساتھ سومیلت کیجئے دیکھ دیئے سوچی ون اور سوچی دو دیئے گئے ہیں سب سے پہلے میں آنسر کلیر کر دیتا ہوں اوپشن نمبر اے جو ہے آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اوکی اب دیکھیں سومیل کیسے کرنا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے اس میں دیکھئے بلنگنا اس کا سومیل ہو جائے گا کھتلنگ سے اس کے بعد جوہار گھاٹی اس کے بعد ہے آپ کا پوروی رام گنگا پوروی رام گنگا کا ہو جائے گا نامک سے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ٹریل پاس تو ٹریل پاس کا ہو جائے گا جوہار گھاٹی لاش والا بستہ ہے آپ کا بیجنات تو بیجنات کا ہو جائے گا گومتی سے تو اس پرکار سے جو ہیں آپ لوگ سومیل کر سکتے میش کوشنز دیکھے گا کوشنز ہے کہ گڑھ کسری کے نام سے جو ویپتی پرسید ہے وہاں کون ہے گوبند بلپند جودہ سنگھ نے کی مکندی لال ان میں سے کوئی نہیں بتائیں کیا انسر ہوگا بیسے تو آپشنز کے ساپ سے کر آپ لوگ دیکھیں گے تو ان میں سے کوئی نہیں اور گڑھ کسری کے نام سے کون بیجتی پرسید ہے ان کا نام ہے انسویا پرساد بہوگڑا یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یاد کلیجی نام انسویا پرساد بہوگڑا یہ گڑھ کسری کے نام سے یہ بیجتی پرسید ہے نیکس کوئشنز ہمارا ہے ٹیری راج کا بھارتی سنگ میں ویلینی کرن کا کیا برس ہے ٹیری راج کا بھارتی سنگ میں ویلینی کرن کا برس کیا ہے تو اس کا ویلینی کرن کا برس ہے انیس سو انچاس سی اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوئشنز دیکھے گا اجمل آمیر کساب کو فانسی کس دن دی گئی تھی مومبئی دو ہزار آٹھ کے بلاسٹ کا یہ دوسی تھا اس کو فانسی کب دی گئی تھی اس کو فانسی دی گئی تھی اکیس نومبر دو ہزار بارہ اے اوپشنز جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سب لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے اگلا کوئشنز دیکھے گا بدری ناد دھام جو بدری ناد دھام ہے یہ اتراکھنڈ کے کس جلے میں اسثیت ہے چمولی علموڑا رودر پیار اترکاسی بدری ناد دھام جو ہے اتراکھنڈ کے چمولی جلے میں اسثیت ہے تو چمولی آپ کا صحیح انصر ہو جائے گا سوچی ایک کو سوچی دو کے ساتھ سومل کیجئے اور سوچی کے نیچے دیئے گئے صحیح اترکا چین کیجئے تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے سب سے پہلے میں انصر کلیر کر دیتا ہوں سی اوپسنز جو ہے آپ کا بلکل کرک ہو جائے یہ سی اوپسنز ٹھیک ہے اب دیکھیں سومل کیسے کرنا ہے دھیان پوربک دیکھے گا آپ لوگ اکی اس میں دیکھئے جو نجام الدین احمد ہے نا نجام الدین احمد دھیان پوربک دیکھے گا اس میں دیاغ جا رہا ہے اکبر ناما سب سے پہلے اکبر ناما کو دیکھ لیتے ہیں اکبر ناما پستق کے لے کون ہے ابو الفلج کرکٹ ہے اس کے بعد تب کاتے اے اکبری اس کے لے کون ہے اس کے لے کون ہے نجام الدین احمد اس کے بعد امکت مالیدہ اس کے لے کون ہے کرشن دیو رائے راترنگڑی کلھڑ راترنگی کے لے کون ہے کلھڑ تو اس برکار سے جو ہیں آپ لوگ سوچی ایک کو سوچی دو کے ساتھ سومل کر سکتے ہیں سیسن اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہو تو سیسن کو ایک بات سیر کر دیجی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اسو کس راجبن سے سمنددر آپ gewoon آپ لوگ کے اسو کس راجبن سے سمنددر آپشن کے حساب سے کوئی نہیں ہوگا آپ کے حساب سے کوئی نہیں تو اسو کس کس راجبن سے سمنددر س س دیخ نم لکھت میں سے کونسی لڑائی پندرہ سو ستائیس ایسوی میں بابر اور راج پوتوں کے مد لڑی گئی تھی یہ لڑائی کونسی تھی یہ لڑائی تھی خانوا کا یو اور خانوا کا یو تو کب لڑا گیا تھا یہ بھی دھیان میں آپ کو رکھنا ہے خانوا کا یو لڑا گیا تھا سترہ مارچ پندرہ سو ستائیس اور کس کے مد میں لڑا گیا تھا یہ لڑا گیا تھا رانہ سانگا اور بابر کے مد میں مغل ساسک بابر اور راج پوت راجہ رانہ سانگا کے بج میں اور بجے کس کی ہوئی تھی بابر کی بجے ہوئی تھی تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان بکھنے ہیں نیش کوشن سے دیکھے گا آرہ بھٹ اور وارہ میل کس کے سمائے کے تھے آرہ بھٹ اور وارہ میل کس کے سمائے میں تھے کس کے ایج کے تھے گپت کے چول کے مور کے ان میں سے کوئی نہیں تو دیکھیں آرہ بھٹ اور وارہ میل جو ہے نا یہ گپت سمائے کے تھے تو اے آپشنز کرک ہو جائے گا اسی پر کار سے اگلا کوشنز دیکھے گا سوچی کو سوچی دو کے ساتھ سومل کیجئے تطہ سوچی کے نیچے دیئے گئے صحیح کورٹ کا چین کیجئے تو اس میں جو ہے آپ کا سی والا آپشنز دو ہے آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا جب یہ ایسا کوشنز پوچھا جائے سب سے پہلے دیکھیں پوچھا کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہی آنسر دیجئے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں کانگریز کانگریز کا USA کی سنسط سے ہو جائے گا اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں ڈائیٹ جاپان کی سنسط سے اس کے بعد ڈیوما روس کی سنسط شورا افغانستان کی سنسط تو اس پرکار سے جو ہیں آپ لوگ سومل کر سکتے ہیں اگلا کوشنز دیکھیں نائش کوشنز کیا ہے نمد میں سے کس پرکار کی ترنگوں کا پریوک رات تری میں دیکھنے والے اپکرنوں نائٹ ویجن اپکرنوں میں کیا جاتا ہے ریڈیو ترنگ انفر ریڈ ترنگ مائکرو بیب ان میں سے کوئی نہیں تو بی اپشنز جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سب ہی لوگ جلکل صحیح ہو جائیں گے انفراریڈ ترنگ اگلا کوشنز دیکھیں گا نائش کوشنز ہمارا ہے نمد میں سے کون سا ویس فوٹک کی طرح پریوک کیا جاتا ہے کون سا ویس فوٹک کی طرح پریوک کیا جاتا ہے دیکھئے نائٹرو گلسلین جو ہے نا یہ ویس فوٹک کی طرح پریوک کیا جاتا ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور اس کا جو کارے ہیں ویس فوٹ کرنے ہے تو اور ڈائنامائٹ میں یہ پریوکتے کیا جاتا تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے نائٹرو گلسلین نائش کوشنز دیکھے گا بھارت میں ویل فیر بورڈ آف انڈیا کا مخیل ہے یہ کہاں پریشتی تھے تو اس کی اس تھاپنا جو ہے نا چین نائی میں ہوئی تھی جو بھی بچے آپشن وی بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ ملکہ سائی ہو جائیں گے اور اس کی جو اس تھاپنا ہے نا ورس 1922 میں اس کی اس تھاپنا ہوئی تھی تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے چلے برتے ہنگلے کوشنز کی اور اگلا کوشنز دیکھے گا جب 1833 اسوی میں راجہ رام مہن رائے کا نیدھن ہوا تب برہم سمجھ کا نیٹھت تو کس نے سمالا تھا دیویناٹ اگر ان میں سے کوئی نہیں تو اس کو کس نے سمالا تھا اس کو سمالا تھا دیویندر ناٹ ٹائگور اچھا یہ بتائے گا برہم سماج کی اس تھاپنا کب ہوئی تھی برہم سماج کی اس تھاپنا ہوئی تھی برس 1833 میں اور جو دیویندر ناٹ ٹائگور تھا ان کا پورا نام تھا مہاریسی دیویندر ناٹ ٹائگور اور ان کا جو کاریکال تھا انہوں نے برہم سماج کا نیٹھت تکیا تھا 1817 سے 1905 تک تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رہنا ہے اگلا کوشنز دیکھے گا پرشت ہجارہ رام مندر کس کے ساسنکال میں بنا تھا حریہر پرثم دیو رائے پرثم کرشن دیو رائے نرسنگ سارو پرشت ہجارہ رام مندر کس کے ساسنکال میں بنا تھا تو یہ بنا تھا کرشن دیو رائے کے سامی میں اور پرشت ہجارہ رام مندر یہ کہا پر اس تھے تو یہ بھی آپ دھیان میں رہنا ہے کرناٹا کے ہمپی میں عوض تھے ہے اگلا کوشن دیکھے گا ستروا کوشن کیا ہمارا نیم نمی سے کس نے سن انیس سو چھتیس میں انڈیپیڈنٹ لیور پارٹی کی اس تھاپنا کی تھی ایم سی راجہ ڈی ڈاکٹر وی آر امیڈ کر گاندی جی ان میں سے کوئی نہیں چوز ایز آنسر آپ لوگ ڈاکٹر وی آر امیڈ کر آپ صحیح آنسر ہو جائے گا دیکھیں میں آپ کو کچھ سمی اس لیے دیتا ہوں تا کہ آپ آنسر دینے میں سمرت ہو جائیں اور آنسر آپ صحیح دیں اگلا کوشن پرکاز سنسلیشن ایک کریہ ہے جس میں پرکاز سنسلیشن ایک کریہ اگلا کوشن سب سے ادھک اگھائی جانے والی ان کی فصل کون سی ہے گیا ہوں چاول جاؤ مکہ سب سے ادھک ان کی فصل اگھائی جانے والی کون سی ہے چاول آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اور اس کے بعد گیا ہوں کا نمبر آ جاتا ہے دوسرے نمبر پر گیا ہوں پہلے نمبر پر چاول دوسرے پر گیا ہوں اگلا کوشن دیکھے گا نیش کوشن ہمار رہا ہے افسرہ کس کا نام ہے افسرہ کس کا نام ہے تو افسرہ جو ہے نیوکلئیر ریاکٹر کا نام ہے اور اس کی ستھاپنا کب ہوئی تھی اس کی ستھاپنا 1956 1956 میں بارک دوارہ کی گئی کس کے دوارہ کی گئی تھی بارک دوارہ اور نیرمال کب ہوئی تا 1956 256 میں یہ آپ کو دھیان رکھ ہے اگلا کوشن کیا ہے کس نے لکھی ہے سروجنی نائی ڈو آر کے نارائن مدر ٹریس ان میں سے کوئی نہیں تو مال گوڑی جو ڈیز ہے نا یہ آر کے نارائن کے دوارہ لکھی گئی ہے تو V options correct ہو جائے گا اگلا کوشن کیا ہے پونڈ بردھن بھوکتی کہا ایس تھی تھے اگلا کوشن ہمارا ہے نمی سے کس کے اندر ساسیت پردیش میں نیون تم جن سنکھ گھن اگلا دم او دوی دادرہ ایبا نگر حویلی اندوان اون نی کو بار پندو چیری سی اوپشن جو لوگ بتا رہے ہیں اندوان اون نی کو بار سب لوگ بلکت صحیح ہو جائیں ہماریو ناما کے لے کون ہیں بل بطن وی اکبر اب بل 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 ان میں سے کوئی نہیں تو دیکھیں ہماریو ناما جو لے خک ہیں گل بدن بے گم اور دیکھیں ہماریو ناما جو لکھی گئی ہے کس بھاسا میں لکھی گئی ہے یہ پیپر نے پوچھا جا سکتا ہے تو ہماریو ناما جو ہے نا یہ فارسی بھاسا میں لکھی گئی ہے اگلا کوشن دیکھے گا اوپا گرہ کی پرید میں پرکفی کے سف سے نکٹ آنے والا بندو کیا کہلاتا ہے اے پی جو پیر جی جھکاو بندو کرشن بندو تو دیکھیں یہ کہلاتا ہے پیر جو پیر جی یہاں پر آپ کو ایک بات دھیان میں رکھنا ہے کی اوپا گرہ کی پرید میں پرتفی کے سب سے نکٹ آنے والا جو بند ہوتا ہے وہ پیر جی کہلاتا ہے اور جب کی دور اس کہتے ہیں تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھے گا لوگ سبہ کا پیٹا سین ادھیکاری کون ہوتا ہے لوگ سبہ ادھیکش سپیکر لوگ سبہ ادھیکش سپیکر اے اور بھی دونوں اپروک تمہیں سے کوئی نہیں تو دیکھئے لوگ سبہ کا جو پیٹا سین ادھیکاری ہوتا ہے لوگ سبہ ادھیکش سپیکر بھی ہوتا ہے لوگ سبہ ادھیکش ڈپٹی سپیکر بھی ہوتا سی اوپشن کریکٹ ہو جائے سوگ جگلہ کوشن ہمارا ہے سور سے آنے والی خاتک پرا ویگنی کرنوں کو اب سوشت کرتی ہیں کاربن ڈاکس سی اوٹو نیٹ پرو جن ایل اوز اوٹری اوکس اوٹو سور سے آنے والی خاتک پرا ویگنی کرنوں کو افسوس کرتی ہے یہ افسوس کرتی ہے اوز اوٹری سی اوپشن کرک ہو جائے گا اگلا کوشن ہمارا ہے نمد میں سے کہا کہ ساسک کو تالی کوٹا کے یوز میں بیجین نگر کے لڑنے کے لیے سنگ میں سامیل ہو نہیں اوٹو آمن منتر نہیں کیا گیا تھا اوپشن ایمن نگر بیجا پور برار کول کنڈا سی اوپشن کریکٹ ہو جائے گا برار اچھا یہاں پر آپ کو ایک بات اور دھیان میں رکھ نی ہے کہ تالی کوٹا کا یود ہوا تھا اسے ہم راج سی تکڑی یا تالی کوٹا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ یود 23 جنواری 15 65 اس بھی میں بیجا پور احمد نگر گول کنڈا ایبم بولر کے مد سویو مور چے پر ہوا تھا کس کے مد میں ہوا تھا بھی جان لے جی آپ لوگ یہ ہوا تھا بیجا نگر سامراج کے ساسک رام رائے کے مد اور یہ یود بیجا نگر کے پتن کا کارن بھی بنات ہے اگلا کوشنز دیکھے گا اگلا کوشنز کیا سنگنن پرکریا گھٹیت ہوتی ہے جب سنگنن پرکریا گھٹیت ہوتی ہے شنگنن پرکریا گھٹیت ہوتی ہے جب ساپیچ آدرت 100% ایمم ادھک ہو جاتی ہے اگلا کوشنز دیکھے گا نم لکھ تن میں سے جی جی خاد کے روپ میں پری کیا جات ہے جی خاد کے روپ میں پری کیا جات ہے جی خاد کے روپ میں ایجولا کو پری کیا جات ہے اگلا کوشنز دیکھے گا ہائی گرو میٹر سے نا پا جات ہے بائیو بیک اچ تاب وط وط وڑنی آدرت ہائی گرو میٹر سے نا پا جات جات تو دیکھئے ہائی گرو میٹر سے جو ہے نا واط ورنڈری آدرت کو ما پا جات تو یہاں پر آپ کو ایک بات اور دھیان میں رکھنا جب بائیو بائیو وے کو بیرو میٹر سے ما پا جات ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے پیپر کی ڈرشٹی سے جو بھی میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں اگلا کوشن کیا ہمالیان گزی ٹیر کے پرشت بیٹیس لے خاک کون تھے جم کارویٹ بی ویرن ہمالیان گزی ٹیر کے پرشت بٹے سلیخ کون تھے سی اوپشن کریکٹ ہو جگہ بائی اگلا کوشن کیا جاتا کرکٹ فٹو بول ہونکی رگوی گوگلی سب جو ہے کرکٹ میں پری سلیڈروں میں بھر کھانا پکانے والی گز کی آپورتی کس روپ میں کی جاتی ہے گز ٹھوس ترل hole سلیڈروں میں بھر کھانا پکانے والی گز کی آپورتی کس روپ میں کی جاتی ہے ترل کے روپ میں کی جاتی ہے سی آپشن کرکٹ ہو جائے گا اگلا کوشن رتے کان سے اتپن ہوا وڑی سا کرنا ٹک کرل آندر پردیس تو دیکھئے کچی پڑی جو نرت ہے نا یہ آندر پردیس سے اتپن ہوا ہے یہاں پر آپ کو ایک بات اور دھیان رکھنی ہے اس کے پرموک نرت کون کون ہیں راج اور راد ری کوشلی ری یا یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے سوچی ایک کو سوچی دو کس سومیلت کرنا ہے سوچی برن میں کیا دیئے گئے ہیں سوچی دو میں راج دیئے گئے ہیں سب سے پہلے میں آنسر کلیر کر دیتا ہوں آنتر آپ کا سی آپ شن کر جائے گا آپ شن نمبر سی آپ بنگال کی کھاڑی میں آنتر سمودری کٹک ہیں یا کس نام سے جانی جاتی ہے نائٹی ایسٹ کٹک موزا وی کٹک شہگوز لیکاو وی کٹک کال سبر کٹک بتائیے کیا انضر ہوگا ای آپ ای ای اگلا کوشن ہمارا ہے راشتی ندی نکشن نیدے سالے بھارت سنسادھن منترال سی اوپشن کریکٹ ہو جائے گا پریا بران ایون ون منترال یہ وی کوشن دیکھے گا اس ٹائپ کے بھی کوشن پوچھے جاتے ہیں نمد میں سے کونسا یکم سمیلت نہیں ہے کونسا یکم سمیلت نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے بھلانگ گوہ مک گلیسی یہ سمیلت نہیں ہوگا سی اوپشن کریک ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھے گا بھارت رتن پتک کے فلک پر کیا انکیت رت ہے گھوڑا سور چندرم کمال دیکھیں آنسر آ چکے ہیں کافی بچوں کے سور آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا یہاں پر آپ کو ایک بات اور دھیان رکھنا ہے بھارت رتن دینی کی جو شروعات ہے یہ ورس انیس سو چون میں ہوئی تھی اور اس میڈل میں پیپل کے پتے کے آکار کا سور کا چترہ انکیت رہتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک اگلا کوشن دیکھے نم یہاں پر آپ کو ایک بات دھیان میں رکھنے یہ تو آپ کو پتا چل گیا میگل راج سور اصم کی راج راج دانی تو یہ سارے فیکٹ آپ دھیان میں رکھنے ٹھیک اگلا کوشن دیکھے گا ورلڈ وائل لائف فنڈ کے سنکیت لوگوں ہیں پولر ویر سفید بھالو لال پانڈا چیتا سی اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا لال پانڈا جس کو ہم بولتے ہیں جائنٹ پانڈا بھی یاد کر سکتے ہیں نائس کوشنز دیکھے گا بکسا ٹائگر پروجیکٹ بھارت کی کس پردیس سماندیت ہے مدی پردیس راجستان پشی منگال اردو سے کوئی نہیں بکسا ٹائگر پروجیکٹ بھارت کی کس پردیس سے سماندیت ہے سی اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا یہ پشی منگال سے سماندیت ہے کریکٹ ہے اگلا کوشنز دیکھے گا کوشنز ہمارا ہے بھارت کی راشپتی کے چنو میں کون سا کینڈر ساسیت پردیس بھاگ لیتا یا لیتے ہیں کی وال ڈلی ڈلی اور پندو چی سب ایک ایندر ساسیت پردیس بھاگ نہیں لیتا پتائی کیا انصر ہوگا ڈلی اور پندو چی بی اوپشنز کریکٹ ہو جائے پرتی چکربت سبد کا پری پتھم بار کس نے کیا تھا F جرکن V جرکنیس J جرکنیس فٹ جرائے پرتی چکربت سبد کا پری کس نے کیا تھا F گلٹن کے دوارہ کیا گیا تھا MRI کا وستر روپ کیا ہے اس کا فل فارم کیا ہوتا یہ آپ کو بتانا ہے آپ اوپشن نمبر V کریکٹ ہو جائے گا مگنیٹ ریسورنس ایمیز جنگ نیش کوشنز دیکھے گا پانی میں گھولن سیل ہے اوپشن کے حساب سے پتائیے گا آپ لوگ تو اوپشن کے حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں اگر اوپشن بیٹام بی دیا جائے تو آپ بیٹام بی پر بھی ٹکر سکتے اور بیٹام سی پر بھی ٹکر سکتے ہیں اگر اوپشن بیٹام بی اور سی دونوں دی جائیں تو آپ اس ور بھی ٹکر سکتے ہیں اگر اوپشن دیکھے گا کس ادیوگ کو ادیوگ کا آدھار کہا جاتا ہے اگر 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 بیٹام 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 اس کا جو مرج ہے نا بیٹام بیٹام بڑھوڈا میں ہوا ہے تو ڈی اوپشن کریکٹ ہو جائے گا آج کا آج کس کیا ہے بھارت کا اٹھ کانٹ ٹک میں دوتی ایس تھائی اسٹیشن جانا جاتا ہے دیکھ اوپشن کم کم سے ہیں تچھی گم گوتری میتری چکر سویتھا اوپشن نمبر v جو لوگ بتا رہے ہیں میتری سب لوگ صحیح ہو جائیں گے